لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جس ٹوپک پر بات کریں گے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی چیز عبث نہیں بنائی بغیر فائدے کے نہیں بنائی تو بھلا شیطان کے بنانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کائنات میں بغیر حکمت کے نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا ہے اس کی حکمت لیکن شیطان کی بنانے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ علماء نے اس پر سوچا بھی ہے اور جوابات بھی لکھیں ان میں سے چند ایک باتیں میں مختصرا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ان میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ابن قیم نے اپنی کتاب شفاء العلیل میں لکھی ہیں تو ان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے اچھا بارال وہ کہتے ہیں کہ ابلیس اور اس کی فوج کو پیدا کرنے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کی تفصیل صرف اللہ کو معلوم ہیں لیکن چند ایک جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آج ایک تولماء نے زمن میں یہ لکھا ہے کہ شیطان اور اس کے چینوں سے لڑنے میں اللہ تعالی نے بندوں کے مراتب کو بڑھانے کا انتظام رکھا ہے کہ جیسے جیسے تم شیطان سے لڑتے ہو اس کو پچھارتے ہو اللہ کے لئے کرتے ہونا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے تمہارے مدارج بڑھتے ہیں اللہ کے غیز و غزب سے دور ہوتے ہو اس کی رحمت میں آتے ہو اس کی جنتوں میں داخل ہونے والے بنتے ہو تو دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ ہے اسی طرح شیطان کے ہونے سے ایک حکمت عملی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بندہ گناہوں سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ میرا کھلا دشمن ہے میں اپنے دشمن کی بات کیوں مانوں وہ مجھے گناہوں کی طرف بلائے گا میں اللہ کی طرف آؤں تو جب فرشتوں اور مومنوں نے ابلیس کی حالت زار اور اس کی بلندی سے پستی میں گرنا دیکھا تو بندے کے دل میں یہ بات تو گھر کر گئی کہ جو اللہ تعالی کا نافرمانے وہ گرتا ہے تو اس لئے نافرمانی ہم نے نہیں کرنے اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے شیطان کو لوگوں کے لئے سامان عبرت بنایا ہے کہ دیکھو میری اتعاد کرو گے بغیر تکبر کے میرے حکم کو مانو گے بغیر تکبر کے تو پھر میں تمہیں وہ بلندیاں دوں گا کہ جو تمہاری سوچ سے بالاتر ہے جنت الفردوس میں لاکھے بٹھا دوں گا اور اگر حکم عدولی کرو گے تکبر کرو گے تو سب نیچوں سے نیچ کر کے جہنم کے گڑوں میں گرا دوں گا پھر اسفلہ سافرین ہو جاؤ گا اور چاہتے ہو میری قربت تو توبہ اور استغفار کے ذریعے میرے پاس آو اسی طرح شیطان جو ہے وہ بندوں کے لئے ایک طریقے سے آزمائش بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے اب دیکھیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نفس جو اللہ نے بنایا ہے اس کا کیا مقصد ہے انسان کے جسم جو ہے مرقب ہے تین چیزوں کا اس کا دل ایک چیز ہے روح ایک چیز ہے اور نفس ایک چیز ہے تین چیزوں کا مرقب ہے اس کا دل میدان ہے اس میدان میں جنگ ہوتی ہے نفس اور روح کے درمیان جو حاوی ہو جاتا ہے اس کی ملکیت ہو جاتا ہے نفس حاوی ہوگا تو انسان گناہوں کی طرف زیادہ ہو جائے گا اور اگر روح حاوی ہوگی تو نفس کی تربیت کرے گی وہ نفس امارہ سے مطمئنہ کی طرف چلا جائے گا بیچ میں اور مراحل بھی ہیں لوامہ ہے ملہمہ ہے اور مراحل بھی ہیں لیکن گامزن ہوگا مطمئنہ کی طرف تو اب انسان کا جو نفس ہے یہی چیز نفس جنات میں بھی ہے جس طرح انسانوں میں نفس ہے جنات میں بھی فرشتے نفس پاک ہیں تو نفس میں خواہش ابرتی اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو تو نہیں توڑتی اگر نہیں توڑتی تو جائز ہے اور توڑتی ہے تو نہ جائز ہے بس یہ کام ہم نے کرنا ہے اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ نفس کی خواہشات کو خوشنما بنا کے پیش کریں ان میں جواز نکالیں بری چیزوں میں اچھی چیزوں میں نہیں بری چیزوں میں جواز نکالتا ہے وہ کرنے کے لیے تو اس لیے ایک طریقے کا انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے تو سورة عالی امران میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا تو اس وقت جس حالت میں تم پائے جاتے ہو مومنین کو اس حالت میں ہرگز نہیں رکھے گا وہ خبیص کو طیب سے الگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضی تھا کہ اس دار الانتحان میں اچھے اور بروں کے درمیان کوئی امتیاز ہو تو ایک حکمت عملی علماء یہ بیان کرتے ہیں پھر یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھی چیزوں کو درجہ کمال پہ بنایا ہے تو وہاں متضاد چیزوں کو بھی بنایا ہے متضاد جو ہے نا اردو میں کہتے ہیں اوپیزٹ کو متضاد کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا اردو میں زد زد ایک ہوتا ہے زد کرنا وہ اور زد ہوتا ہے ایک زد کا مطلب ہوتا ہے الٹ اوپیزٹ جیسا اچھا اس کی زد برا اجالہ اس کی زد اندھیرا تو یہ اوپیزٹ ہے الٹ ہوگی ہے تو جہاں حسن ہے وہاں بدصورتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی یہ ہے کہ کسی چیز کے زد کی تخلیق بھی اس کے زد کے حسن کا کمال ہے بدصورتی ہے تو خوبصورتی کوئی چیز ہے نا برائی ہے تو اچھائی کوئی چیز ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ زد کا ظاہر کرنے والا ہے تاکہ دوسری چیزوں کی طرف رغبت ہو اور یہاں سے انسان بچے اچھا شیطان کے ذریعے سے آزمائش جو ہے وہ اس طرح بھی ہمارے پاس آتی ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلڑتے ہیں اور بچنے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایک طرف تو آزمائش میں ہم سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ کرتے ہیں اس سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بچانے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو انسان شاکرین میں بھی شامل ہوتا ہے شیطان اگر تخلیق نہ ہوتا اور یہ شیطانت تخلیق نہ ہوتی تو بہت سارے حقائق سے پردہ نہیں اٹھتا کیونکہ گناہ نہیں ہوتے برائیاں نہیں ہوتی اچھائی برائی میں امتیاز نہیں ہوتا تو ہم کتنے سارے موجزات سے محروم ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کہیں مار رہے ہیں تو دریا پھوٹ رہے ہیں کہیں مار رہے ہیں تو سبندر الگ ہو کے راستہ بنا رہے ہیں کہیں زمین پہ ڈال رہے ہیں تو ساب بن رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں تو لاتھی بن رہی ہے ایک ہی چیز ہے اس کے استعمال کتنے ہیں کیونکہ حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی کتنا کرم کی آگ جو جلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار ہے پیشمار نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ ہدایت بھی پان اور ان کی ایمان بھی مضبوط اس کی ایک حکمت عملی علماء نے یہ بھی ویان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل حکومت والا حاکم ہے اور وہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ بندے اپنے اوپر لیکن پھر بھی انصاف کرتا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ظلت دینے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے وہ کسی کو ثواب دے کسی کو عذاب دے کسی کو عزت دے کسی کو ظلت دے وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور وہ ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے تو چنانچہ جس طرح اس نے ایک قسم سے متعلقہ لوگوں کو پیدا کیا اسی طرح دوسری قسم سے تعلق کرنے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا سب کو بعض لوگ آزمائش ہیں اور بعض لوگ آزمائش میں مبتلا ہے بعض لوگ ان آزمائشوں سے نکل آتنے اور بعض لوگ آزمائشوں میں پھر جاتے ہیں لیکن فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرف کو جانا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو مکلف بنایا غیر مکلف نہیں بنایا انہوں نے حساب دینا ہے جزا سزا کے پروسس سے گزرنا ہے اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس کا وجود اللہ کی کمال حکمت یعنی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا ایک نام حکیم ہے حکمت اس کی صفت ہے اس کی حکمت اس بات کو اوپر ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ اسی جگہ پر رکھی جائے جو اس چیز کے شائع نشان ہے چنانچہ اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضہ کرتی تھی کہ متزاد چیزیں پیدا کی جائیں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اسی صفت اور خصوصیت کے ساتھ مقصوص کر دیا جائے جو اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی ہو اسی سے حکمت اپنے درجہ کمال کو پہنچ سکتی ہے لہذا نوع شیطانی کا وجود کمال حکمت بھی ہے اور کمال خدرت بھی ہے اسی طرح علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے سامنے اپنی بردباری صبر نرمی وسعت رحمت اور جود و سخاوت کا اظہار کرے جنانچہ اس کا تقاضہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی احکام سے سرطابی کرے اس کی مخالفت کرے اس کو ناراض کرنے میں کوششیں کرتے رہے بلکہ اس کا ہم سر بھی ٹھہرائے ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے ان کو خیریت و آفیت دیتا ہے ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے ان کی خواہشات کو پوری کرتا ہے ان سے مسئیبتیں دور کرتا ہے وہ وہ کفر و شرک میں پڑے ہیں لیکن وہ رحمان ہے پر ایک وقت آئے گا جب وہ ان کو اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد اپنی صفت رحیم میں آئے گا پھر کہے گا کہ آج رحمت صرف ان کے لیے ہے جو نیک اور صالح تھے اور جو نہیں تھے جنہوں نے کفر و شرک کیا آج ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا تو بارال یہ چند ایک باتیں ہیں آپ اس کو فلسفیانہ باتیں کہلیں علماء نے اس پر بحث کی ہے بڑی تفصیل سے میں نے تو آپ کو مختصرا یہاں پر بیان کیا ہے کہ جہاں ہر چیز کے بنانے میں حکمت ہے وہاں اس کی تخلیق میں بھی حکمت ہے اللہ تعالی ہی اپنے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے وما علینا اللہ البلاء